بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی رائے جانے گے اس بارے میں اور پتا کریں گے کہ ان کے اندر جو جذبات ہیں لیڈر کے لیے وہ کیا ہیں اور ان کو دیفنیشنز آتی ہیں لیڈر کیا سا ہونا چاہیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آج کا سوال کیا ہے کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے خمدر ازرات ہمارے ساتھ ایک محمرے بڑے بھائی موجود ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں بجن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے لیڈر سر عمران خان صاحب جیسا ہونا چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا حالات ہے کہ عمران کا نام لینے وہ ہم نے سنا ہوا نا لوگوں کی ایک جھوٹی سی بات کہ اگر آپ کسی چیز جانور کا نام لے تو چالیس دن زبان پلید رہتی ہے اور حکومت تو یہاں تک یہ بنا دیا ہے کہ جو نام لے گا اس کو چالیس دن اندر رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تو پاک ہوا تو آپ عمران خان صاحب کو لیڈر مان رہے ہیں کن بیسیس پر کن دنیاوں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان ملک کے لیے بھی بڑے مخلص ہیں ماشاءاللہ اور غریب عوام کے حق میں بھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں دیکھیں سید سولت کارڈ کی بہت بڑی سولت دی پرائیویٹ ہسپیٹل میں انہوں نے ٹریٹمنٹ جو ہے نا ٹین لاکھ ٹیل لاکھ کا جو ہے نا انہوں نے فری کیا بڑی بڑی ایک مزدور کو بڑی بڑی سولت ہے بڑی سولت تھی میں یہ جانا چاہتا ہوں بھائی جان اور بھی انہوں نے بڑے بڑے اچھے گام یہ تو وہ نا جو ہمارے پاس ہیں میں چاہتا ہوں آپ کیا سوچتے ہیں کہ لیڈر میں قوالٹیز کیا ہونی چاہیے یہ کوالٹیز ہیں جو اس کو لیڈر بناتی ہیں آپ کی تجربے کے مطابق یہ کہ معصومیت آپ کو نظر آ رہی ہے بہت شکریہ بھائی جان بہت اچھا لگا مالا آپ کو سلامت رکھیں نظر بس سے محفظ لگا امین آپ کو بھی same to you thank you very much ہم ان سے بھی پوچھ لیں کیونکہ یہ پاس ہی کھڑے ہیں بھائی جان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ سارے لیڈر لیڈر تو سارے ہیں ولی محلی میں لیڈر پھر رہے ہیں لیڈر میں قوالٹیز کیا ہونی چاہیے جو اس کو لیڈر بناتی ہیں اب اسی لیڈر جیسے آپ نے بولا تو اس میں لیڈرشپ قوالٹیز ہونی چاہیے جو لیڈ کر سکے جی اور جو نیشنل لیول پر لیڈر ہے تو وہ نیشنل لیول پر اس کی اسی طرح سے کہ اس کی عوام میں اتنی پذیرائی ہو کہ عوام میں اس کی اتنی مقبولیت ہو کہ وہ عوام کو لیڈ کر رہا ہے یہ بلکل یہی بنیادی چیزیں کہ عوامی لیڈر جو ہے وہ جس کو عوام کی جمبور کی سپورٹ ہو وہی ایک بڑا لیڈر ہے میرے خیال پر اور دیفنیٹلی دیکھیں یہاں پر یہ بھائی جن مجھے آپ سے بات کرتے اس لیے سوڑا سا مزہ آیا کہ یہاں سوچا جاتا ہے کہ لیڈر وہ یہ جو اب ظاہر نظر آ رہا ہے بس ہم کوئی بات کرتے ہیں یہ اس کی پرائیوٹ لائف ہے کیا لیڈر کی بھی کوئی پرائیوٹ لائف ہوتی ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو مطلب صادق اور امین ہونا ان کی کوالٹیز ان کی خوبییں جو اللہ تعالیٰ نے اطاقی تو وہ تو دھڑی چھپی ہے ہی نہیں دیکھیں ڈیک ایک ائ großer لیڈر سے بھی جیسے ہمیں ابھی جو آپ نے بات کی ہے صادق اور امین وہ چیزیں تو ہیں لیکن اگر آپ کسی اس کی story سے بات کر رہے کہ اس کی لotype ہر کسی کی ہوتی ہے و fruits لیکن ایک میں اب کی formalھ سے بھی مجھ borقہ سو عوامی لیڈر ہے اس کی personal life نہیں ہنی چاہئے جب وہ عوام لیکن ایک پاسٹ کسی کا کچھ سلیبریٹی رہا یہ تو ہر انسان بیک پہست ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے ماضی کو قرید کے اس کے جو ہے رہا وہ حال کو اس کو آپ سمیتاج نہیں کر سکتے تو یہ پیر رہی ہے یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہہ کہ منگرہ اپنا آپ کو ریفارم کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے اس پر وہ ہم ان کو کرسکتے بھی تم رہے کیا ہو مطلب آپ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نیک ہیں وہ ایک وقت سے گزر کر نیک ہوئے خامیہ ہوتی ہیں یہی جو آپ نے بات کہی جیسے پچھلے صاحب میں دوست نے کہا کہ عمران خان کا نام لینا چالیس دن زبان یہ تو سر انفرچنیٹ ہے ہمارے ساتھ جو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب سے اب عوام ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اب اس لئے عوام میں مگلیت تو ہے عمران خان صاحب کی دیکھیں جو بھی یہ ہو سکتا ہے کچھ غلط پرسپشن ہو عوام میں ایک دفعہ آنے دے دیکھنے دے خود ہی ہے جو بھی ہوگا پتہ چل جائے گا ابھی تو اس کو مرا کوئی ٹائم ملے ہی نہیں ہے اگر وہ سہت میں نہیں ہے عوام کے تو خود ہی ایکسپوز ہو جائے تھانکیو بری مچ بہت شکریہ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا خمدر ازراد ایک بچہ جس کا بہت انتیوزیازم ہے پیشنیٹ ہے کہ میں بتاؤں میں بھی انٹیو دینا چاہتا جی ہمارے ساتھ ایک نوجوان بلکہ انتہائی خوبصورت ینگ بچہ موجود ہے اور اس کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ یہ انٹیو دی بھجن اسلام علیکم بھجن آپ کیا سوچتے ہیں کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے پہلے تو آپ لیڈر کی ڈیفینیشن کے اندر جائیں لیڈر وہ ہوت ہے جو لیڈ کرتا ہے تو اگر ابھی آپ پاکستان کے اندر سے اگر لیڈر ٹون رہے تو اگر آپ سچویشن میں دیکھیں تو لیڈ میں کون ہے وہ ایک لیڈر ہے سیکریٹی اگر اگر آپ لیڈر کی قوالیٹیز دیکھیں تو سب سے پہلے لیڈر کا پیٹریورٹک ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں رہے پیٹریورٹک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کنٹری مین کنٹری مین اگر وہ اپنے ملک میں رہے گا وہ پیٹریورٹک ہے تب ہی وہ اپنے ملک کے لوگوں کو لیڈ کرے گا جب آپ جب بیسٹ اگزامپل ایک لیڈر کی لیتے ہو حضرت محمد سے جب وہ مکہ سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا مکہ تو مجھے دنیا بھر سے سب سے زیادہ عزیز ہے پر تیرے فرزن مجھے یہاں جینے نہیں دیتے جی بلکہ تو جب انہوں نے مدینہ جت کی اور اس کے بعد بھی مکہ ان کے خیالوں میں رہا کہ وہ مکہ انہوں نے فتح کیا وہاں پر بھی اسلام کا انہوں نے کہتے ہیں پرچم بلند کیا تو ایسے ہی چلتا ہے اور دوسری بات پہلی کالٹی میں نے بتا دی لیڈر کا پیٹری آٹ اوٹ آزل ہو دی دوسری کالٹی جو لیڈر کی ہے کہ وہ اپنے ریلیجن اور کلچرل ویلیوز کو بہت زیادہ کیا کہتا ہے پرائیورٹی دیتا ہے جی مطلب کہ اگر اس نے یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں پہنا کہ وہ یو ایس میں جا رہا ہے ڈانلڈ ٹرم سے ملنے یا باراک اوباما سے ملنے تو وہ اپنا ڈریس چینج کرے گا تو یہاں وہ سوٹ ان ٹائے میں جائے گا ٹھیک ہے اس نے شلوار کمیز میں جانا ہے بلکو ٹھیک تیسری کالٹی لیڈر کی یہ ہے کہ لیڈر کو جیل ہونی چاہیے اور لیڈر جیل میں رہے اگر اس نے کچھ کیا ہوا غلط آپ کو یہاں ویسی جیل میں رہے جیل یہاں پر ہوتی کس لیے سکون کرنے کے لیے جیل ہوتی تب یہ جیل بندے کا دماغ ہی کھولتی ہے میرے خیال سے اگر آپ کو جیل مل جاتی تو آپ کے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا سوچنے کا آئیڈیاز نکلتے ہیں اس کے اندر تو اگر ایک لیڈر کو جیل مل جائے اور وہ جیل کے ساتھ خوش ہے کہ اسے باہر ایشی نہیں کرنی تو پھر میرے خیال سے وہ ایک لیڈر ہے تینکیو بری مچ بھائی جان یہ ہیں غفت زاہد بھائی لکیلی یہاں سے ملقات ہو گئی یہ مت سمجھے گے کہ میں نے ان کو پلانٹ کیا جگہ میں پھون کر تو بھائی جان وہاں پہنچے میں آرہا اتفاق ایسا ہے آج پھر ملقات جو بتایا وہ بلکل صحیح بتایا کلچرل ویلیو ساری دیکھیں میں لیڈر مانتا ہوں امام خمینی صاحب جیسے اگر ہم پاکستان کے گھتے کے لیے دعا گو اور ایک اچھا لیڈر مانگے تو وہ ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایک کچھے مکان سے ان کا جنازہ اٹھا دیں بلکل وہ لیڈر نہیں ہے جس کا بزنس بھی ہو جس کے باہر پرپرٹیز بھی ہو دولت نہیں اگر وہ قوم کا لیڈر ہے پھر اس کو قوم کے اندر نظر آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چار سال دس سال باہر رہے ایسا بلکل نہیں ہے یہاں سے کھائے یہاں مرے ان کے ساتھ جئے ان کی خوشیوں میں رہے ان کے غم میں رہے وہ لیڈر اور انفرچنیٹلی کتنے لیڈر آپ کے ملک میں ماضی میں رہے ہیں یا ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں الزام تو کس پہ نہیں لگا فاطمہ جناہ پہ الزام لگا کاج الزام لگا علامہ اکبار کو اس قوم نے مسترد کر دیا الزام تو سب پہ لگتے لیکن حق اور سچ کہا ہے وہ عام کو نظر آ گیا آپ عوام کو بھی تو کوئی حق دیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں